آہدِ عَلَسْتُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور جب تمہارے رب نے مِن بَنِ آدَمَ مِن دُحُورِهِمْ آدم کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے نکالا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو ان کے اوپر گواہ بنایا کیا گواہ بنایا؟ اللہ نے ایک سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب کو اللہ نے میں اس کو پڑھتا ہوں ابنِ کثیر کیا لکھتے ہیں؟ استخرج ذریعت بنی آدم من الصلابِهِمْ اللہ نے ساری ذریعت کو نکالا ان کے پیٹوں سے نکالا شاہدین عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ نے سب سے گواہی لی اَنَّ اللَّهَ رَبَّهُمْ وَمَلِيكَهُمْ اللہ ہی ان کا رب ہے اللہ ہی ان کا مالک ہے وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چپ کر دیا ہر انسان کے اندر اسی لئے نبی نے کہا اگر ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد چھوڑ دیا جائے تو وہ مسلمان ہی ہوگا یہ ان بلٹ ہے کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں ان بلٹ ہے اور اس کو اللہ میں ابنِ کثیر کہتے ہیں فَتَرَهُمْ عَلَىٰ دَلِكَ وَجَبَلَهُمْ عَلِكَ اسی جبلت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا سبحان اللہ پھر ماحول سے آدمی بدل جاتا ہے اس کے گھر میں پیدا ہوا وہ ہو گیا اس کے گھر میں پیدا ہوا وہ ہو گیا نبی کہتے ہیں ماحول کا اثر دیکھو فَابَوَاهُ يُحَبِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ سبحان اللہ ما باپ یہودی ہیں تو وہ یہودی ما باپ نصرانی وہ نصرانی ما باپ مجوسی تو وہ مجوسی جیسے جیسے ما باپ ویسا ویسا بچہ ہو جاتا ہے ورنہ تو ہری ایک کے سینے میں اللہ نے اس کے ذہن میں اس کے فطرت میں اللہ نے توحید کو رکھا ہے اللہ اکبر اے مسلمانوں ہمیں بس اتنا کرنا ہے وہ اندر کی چیز کو ذرا ہلانا ہے وہ اندر اسی لئے کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں کوئی دعوت نہیں دیا اندر سے زمیر ان کا کھا رہا تھا یہ جو میں کر رہا ہوں غلط ہے اور ایک دن آیا وہ کلمہ پڑھ لیتے اللہ اکبر